جانے انجانے میں بھی جو برت کرنے والے لوگ ہیں گلتی سے بھی نہ کریں نبراتروں میں یہ کارن نہیں تو جو فلدائک ہے وہ دکھدائک ہو جاتا ہے اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے تو برت کرنے والوں کا ایک نشت نیم یہ ہے کہ جب آپ برت کر رہے ہو انوشتحان میں ہو تو انوشتحان کے سمعے پر پرس جاتک ڈاڑی موچ نہیں بنائیں گے کیس نہیں کٹیں گے ماتاں بہن بھی کیسوں سے ہاتھ نہیں لگائیں گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے دوسرے جن برتنوں میں آپ بھوجن بنانے والے ہیں آپ فلار بنانے والے ہیں دیوی ماں کو بھو بنانے والے ہیں وہ بڑے سدھ ہونے چاہیے اگر ان میں پہلے کبھی پیاج لیسن بغیرہ آ چکی ہے تو ان کو جرہ مل مل کے دھولو خوب دھو رگڑ رگڑ کے بیسے تو پریوک میں لاؤو نئے برتن ہی اگر نئے برتن نہ ہو تو ہم انہیں دھنگ سے سوچھ کریں اس کے بعد ہی دیوی ماں کا اس میں پریشاد بھو بنائیں اور یہاں پیاج لیسن تک نہیں ہے تو انڈے ونڈے کی تو بات بیکار ہو جائے گی اس لئے گھر سے باہر نکال دو یہ سب بری چیزوں کو دیوی ماں کے لائک اس گھر کو سوچھ بناو یہ میرا آپ سے کہنا ہے جو لوگ اپواس کرتے ہیں برت کرتے ہیں انہیں گلتی سے بھی ایک گلتی نہیں کرنی چاہیے انہیں دن میں سونا نہیں چاہیے ادھکانس لوگ پوجا پاٹ کیے اور پوجا پاٹ کرنے کے بعد جڑ بستر پہ سو گئے جب ہم لوگ ہمارے ساستری ویدھان ہے جو بیقتی دن میں سوتا ہے وہ اپنے پنیوں کو نشٹ کرتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو لوگ برت کرتے ہیں ان ماتا بہنوں کو بھائیوں کو ایک وشیش بات کا دھیان رکھنا چاہیے کیسے چمڑا بنتا کس ہے بیلٹ بنتے کس ہے جوتے بنتے کس ہے مرے ہوئے پسوگوں کے چمڑے سے تو جب مرے ہوئے انسان کو ہی چھولو تو اصد ہو جاتے ہو تو مرے ہوئے پسوگ کے چمڑے کو ہم لوگ چوبیسے گھنٹے لاز رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا پرس آپ کی بیلٹ آپ کے جوتے آپ ان پہ سابدھانی رکھیں پہلے دن جسے ستھان پر بیٹھ کر آپ نے فلاہر کیا ہے نو کے نو دن جب جب آپ فلاہر کریں گے اسی ستان پر بیٹھ کے کریں گے جن کے گھر میں اکھنڈ جوت جلتی ہے وہ کبھی بھی دروازے بند کر کے نہ جائیں مطلب گھر میں کوئی نہ کوئی ایک آدم میمبر ہونا چاہیے گھر کھالی نہیں ہونا چاہیے جب ماتارانی ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ بھی نو دن کے لیے آ رہی ہیں تو ہمیں پورنا سوچھتا کے ساتھ اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہیے ساری گندگی چیزیں جو ہیں گھر میں سے نکال دینی چاہیے اور ہمیشہ اس گھر میں ایک آدمی اکتی رہنا چاہیے جہاں پر اکھنڈ جوت جلتی ہے گھر میں سے نکال دینی چاہیے